عذابِ الٰہی کو مزاق سمجھنے والو یہ ویڈیو لازمی طور پر دیکھو پیارے حباب اس ویڈیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کلپس ہیں اس میں سے پہلا کلپ وہ ہے جس کے اندر بازابتہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک قبرستان کے اندر ایک بہت بڑا پائٹن سنیک اپنے سر کو ایک قبر کے اندر گھسا کر اپنی چیل کو باہر رکھے ہوئے ہیں دوستو اردگرد موجود لوگ ایک بہت ہی بلند آواز کے ساتھ چیخوں پکار کر رہے ہیں کہ اس قبر والے پر کتنا عذاب خدا بزرگو برتر کی طرف سے مسلط ہے اسی حسنہ میں سامپوں کو پکڑنے والا ایک پروفیشنل شخص آگے بڑھتا ہے اور اس پائٹن کو اپنے گلے کے اندر ڈال کر اس کیا مو قبر سے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوستو کافی دیر تک اس کشبکش میں اور اس ششوپنج میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ اسے باہر نکالنے میں ناکام رہتا ہے سچ کہتے ہیں کہ اگر خدا بزرگو برتر کی ذات رحیم و کریم ہے تو اسی کی ذات افظار اور کحار بھی ہے اسی لیے اللہ پاک کی ذات سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور خدا بزرگو برتر سے اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے دوسرا کلپ بھی بہت زیادہ جان لیوہ قسم کا ہے اس کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے اس کلپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کی قبر میں جیسے ہی مردے کو اتارا گیا فوری طور پر آگ دہک اٹھی اللہ معاف کرے دوستو یقین کیجئے کہ یہ منظر دیکھ کر ایک دم دل دہل جاتا ہے سوچئے کہ یہ شخص کتنا گنے کار ہوگا کہ جیسے ہی قبر میں ڈالا گیا فوری طور پر قبر میں سے آگ کے شولے لپک اٹھے اور لوگوں نے فوری طور پر اس بندے کو باہر نکالے بغیر قبر کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی ایون قبر پر سلیپس بھی نہیں رکھی گئیں اور سیدھی ڈائریکٹ مردے کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈالنا انہوں نے شروع کر دی کہ یہ آگ ارد گرد لوگوں کو جلا کر بھسم نہ کر دے کیونکہ یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے یہ دنیاوی آگ نہیں ہے یہ آگ کہاں کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان پر بھی وہ الفاظ نہ لائے پیارے دوستو اللہ پاک سے بخشش کی دعا کیجئے ہماری یہ دعا ہے کہ خدا بزرگ و برتر ہم سب پر اپنا فضل و قرم اتا فرمائے